افغانستان کی جیت دیکھ حیران رہ گئے پاکستانی دگج جی ہاں دوستو افغانستان کے آسٹریلیا کو سپر ایٹ میں ہرا کر اتحاس رچ دیا ہے وہی افغانستان کی اس جیت کو دیکھ پاکستان کے دگج بھی حیران رہ گئے ہیں اور چوکانے والے بیان دیئے ہیں شویب اختر اور وسیم اکرم رمیز راجہ سے لے کر شویب ملک نے پاکستان کا ہی مزاک اڑاتے ہوئے افغانستان سے کچھ سیکھنے کہا ہے جی ہاں بتائیں گے پوری خبر تو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی ویرات کوہلی کے فین ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستو دوستو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں افغانستان کی ٹیم نے آسٹریلیا کو بے حد ہی شرمناک شکست دی ہے بتا دیں اس مقابلے میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے افغانستان نے 148 رن بنائے تھے گرباز نے اچھی پاری کھیلی انہوں نے 60 رن بنائے ابراہیم جادران نے بھی 51 رن بنائے لیکن پوری کی پوری آسٹریلیای ٹیم محض 127 رنوں پر اول آؤٹ ہو گئی جی ہاں یہ اتحاس میں پہلی بار ہوا ہے کہ آسٹریلیا افغانستان سے مقابلہ ہار گئی ہو آسٹریلیا یہ مقابلہ 21 رنوں سے ہار گئی جس کے بعد پورے ورلڈ کرکٹ میں ان کا جم کر مزاک بنایا جا رہا ہے بتا دیں افغانستان کے لیے گل بدن نائب نے چار وکٹ لیے اس کے علاوہ نوین الحق نے تین وکٹ اپنے نام کیے افغانستان سے ہار کر آسٹریلیا اب ورلڈ کپ سے باہر ہونے کی کگار پر کھڑی ہے وہی افغانستان کے پاس سیمی فائنل میں کوالیفائی کرنے کا اچھا موقع ہے وہی افغانستان کی اس جیت کو دیکھ پاکستان کے دگج بھی حیران رہ گئے ہیں اور انہوں نے اپنی ہی ٹیم کا مزاک اڑاتے ہوئے افغانستان سے کچھ سیکھنے کہا ہے سب سے پہلے شویب اختر نے بھی بڑا بیان دیا انہوں نے کہا آج آسٹریلیا کا گھمنڈ ٹوٹ گیا ہے اسے افغانستان جیسی ٹیم نے ہرا دیا جس طریقے سے افغانستان کی ٹیم کے سامنے آسٹریلین کھیل رہے تھے اسے دیکھ کر ایسا ہی لگ رہا تھا کہ ان کے اندر کوئی رسپونسیبیلٹی نہیں ہے وہ افغانستان کو بڑے ہلکے میں لے گئے جس کے بعد افغانستان نے یہ دکھا دیا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں لوگ خامخہ ہماری ٹیم کا مزاق بنا رہے تھے اور اب تو آسٹریلیای ٹیم کا مزاق بنانا چاہیے آپ لیگ سٹیج میں مقابلے ہار جاؤ تو چلے گا لیکن سوپر ایٹ میں افغانستان جیسی ٹیم سے بھلا مقابلہ کون ہارتا ہے دوستو شویب اختر کے بعد وسیم اکرم نے کہا یہ بہت ہی شرمناک سمیں ہے آسٹریلین کرکٹ کے لیے ایک افغانستان جیسی ٹیم سے مقابلہ ہارنا بہت ہی شرمناک ہے مجھے وشواس نہیں ہو رہا ہے کہ آسٹریلین کھلاڑیوں نے اتنا گندہ کھیلا ہے حالانکہ یہاں پر افغانستان کی تعریف کرنا بنتا ہے انہیں اس پورے ٹورنمنٹ میں شاندار پردرشن کیا ہے پہلے نیوزیلینڈ اور بھی آسٹریلیا جیسے مضبوط ٹیم کو ہرایا پاکستان کو ان سے کچھ سیکھنا چاہیے دوستو وسیم اکرم کے بعد رمیز راجہ نے کہا کچھ دنوں پہلے تک آسٹریلین ٹیم انگلینڈ کو باہر کرنے کا سپنا دیکھ رہی تھی وہ سکوٹلینڈ سے جان بوجھ کر مقابلہ ہارنا چاہتے تھے تاکہ انگلینڈ کی ٹیم باہر ہو جائے لیکن اب دانو الٹا پڑ گیا ہے وہ جو دوسرے کے لیے قبر کھوڑتے ہیں ان کے لیے قبر کھوڑ دی گئی ہے افغانستان نے بہت اچھا کرکٹ کھیلا ہے انہوں نے آسٹریلیا جیسی ٹیم کو ہرا دیا ہے اگر سپر ایٹ میں پاکستان کی ٹیم آ بھی جاتی تو وہ یہ کمال نہیں کر پاتے اب اگر ایزیا میں انڈیا کے بعد کوئی مضبوط ٹیم ہے تو وہ افغانستان ہے وہی پھر شویب ملک نے کہا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ افغانستان کی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف اچھا کھیل سکتی ہے پر وہ مقابلہ جیت سکتے ہیں یہ میں نے نہیں سوچا تھا آسٹریلین ٹیم کو دیکھ کر ایسا لگا کہ انہوں نے افغانستان کو ایک دم سے ہلکے میں لے لیا جس کا خامیازہ انہیں بھگتنا پڑا ونڈے ورلڈ کپ میں تو افغانستان نے پاکستان کو ہرایا تھا وہی اب آسٹریلیا کو بھی ہرا کر انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ وشو کرکٹ میں افغانستان جیسی ٹیم بھی آ چکی ہے جو کبھی بھی کسی کو بھی ہرا سکتی ہے دوستوں افغانستان کی جیت دیکھ پاکستان کے دگج تو حیران ہے لیکن اس پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ ضرور کریں